اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد دلابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایم دیسی تیس جیس میرے دوستو اس قینات کو اللہ پاک نے اپنی حکمت سے پیدا کیا اور اس کا بڑا احسان ہے بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اس پاک پہنگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بلایا جس کا امتی ہونے کے لئے لاکھوں کروڑوں کے غمروں نے خواہش کی کہ ہم بھی کاش اس پاک پہنگبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں ایسی شان والی امت میں پیدا کیا بہت بہت لاکھوں کروڑوں جتنے شکر ادا کریں کم ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سی نعمتیں آتا کی میرے دوستو کبھی کبھار اس کا امیتیان آ جاتا ہے تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا بھی سنت طریقہ ہے آج اسی طرح میں آپ کو فالج اور لکوے کا جو علاج بتاؤں گا فالج اور لکوہ جو ہے یہ ایک بہت موزی مرض ہے اکثر اوقات اچانک ہوتا ہے اور انسان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو اس طرح کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ اس کو بنا کے گھر میں رکھیں جب بھی ایسی کوئی شکایت ہوتی ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے اس موزی مرض سے چھٹکا رہا پائیں اجزاء صرف دو ہی ہیں ایک تلوں کا تیل اور دوسرا کلونجی ٹھیک ہے یہ کلونجی بھی آپ کے سامنے پڑی ہے اور تلوں کا تیل بھی ہے آپ نے آدھا کلو تلوں کا تیل لینا ہے یہ پاؤں ہے ویسے اور پچاس گرام آپ نے کلونجی میں آپ کو بتانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں پچاس گرام کلونجی لینی ہے اور سو ایک آدھا کلو آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے کلونجی اور تلوں کا تیل ایک چھوٹی سی کڑھائی لے لیں اس کے اندر آپ تیل کو ڈالیں اور اس کلونجی کو اس تیل کے اندر ڈال کر اس کا ہلکی آنچ کریں بلکل گینس کے اوپر بلکل ہلکی آنچ کریں اور اس کو اس کو اوپر کر دیں تو یہ ہوگا کیا کہ یہ جو کلونجی کے دانے ہیں یہ اس کے اندر جلتے 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 ان کا جو تیل ہوگا وہ اس کے اندر سے نکل کر اس تیل کے اندر مکس ہو جائے گا اور یہ پکتے 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 جب ایک پاؤ تیل بچ جائے تیل بچے اور یہ جو دانیں ہلکی آنچ رکھیں گے تو اس کو آگ نہیں لگے گی اگر آپ نے آنچ زیادہ رکھی آگ تیز کی تو اس تیل کو آگ لگ جائے اور جل جائے گا آگ سے بلکل بچانا ہے آگ نہیں لگنے دینی ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکا کے جب بلکل جل جائیں دانیں آپ اس تیل کو چھان کر رکھ لیں جب بھی آپ کو فال جلکوہ اس طرح کی موزی مرض کی شکایت ہوتی ہے تو آپ نے اس تیل کو لینا ہے اور اس پورے جسم کی مالش کرنی ہے اسی طرح آپ نے دن میں تین مرتبہ مالش کرنی ہے تو یقین کریں یہ فالج کیا کوئی چیز بھی نہیں ہے اس چیز سے یہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے کہ دو ہی چیز ہیں دلوں کا تیل رکھ لیں اس میں کیا ہوگا تو بھائی چھفا ایک ہی چیز میں ہوتی ہے چھوٹی سی چیز میں لیکن یہ سے فرضی کاروائی ہوتی ہے کہ جب تک شاپر بھر کے نہ دیں دوائیوں کا اگلے بندے کو اعتماد ہی نہیں آتا کہ یار ایک گولی دیئے ایک گولی سے کیا ہوگا جب شاپر بھرا ہوا ہو چاہے وہ فضول ہو گئتا ہے اب دوائی ٹھیک دیئے داکٹر صاحب نے تو میرے دوستو ایک بیماریوں کا علاج اللہ پاک نے ایک ایک جڑی بھوٹی میں رکھا ہے آپ کے ذہن کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ان چیزوں کا سمجھیں استعمال کریں اور اپنی زندگی کو سماریں اپنی زندگی میں بہت سے فیدے حاصل کریں آخر میں میں آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سپرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فیدہ ہو اس کار خیر میں ہم سب نے مل کر حصہ ملانا ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ